اور میں قرآن مجید کا ایک قصہ آپ سے شیئر کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا قرآن مجید میں اللہ حضور جلال فرماتے ہیں وَأَمَّ الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَتَمْ مِنْ رَبِّكَ دو یدیم بچے باپ ان کا نیکتہ ابوہما صالح باپ نے دیوار کے نیچے خزانہ رکھا کہ میں اگر دنیا سے چلا بھی جاتا ہوں دیوار کو گرائیں گے خزانہ ایک نہ ایک دن مل جائے گا میرے بچوں کی فیوچر کی پلاننگ ہو رہی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا رب تعالیٰ نے اس نیک بندے کی قدر کتنی کی ہے ایک عرب نیک جمع ہو جائیں تو نبی نہیں بن سکتے پوری کائنات نیکوں سے بھر جائے نبوت یہ قسبی ہے ہی نہیں یہ وحبی چیز اللہ جس کو چننا چاہے اللہ نے فرشتوں سے بھی چناؤ کیا ہے اور لوگوں سے بھی چناؤ کیا ہے انبیاء اللہ حضر جلال کی چنیدہ ہستیاں ہوتی ہے اس لیے باوجود اس کے کہ یہ نبی نہیں تھا نیک آدمی تھا اللہ نے دو پیغمبروں کو آرڈر دیا مزدور بن کے تم دیوار گر گئی ہے کھڑی کرو کہیں میرے نیک بندے کی اولاد کا خزانہ ضائع نہ ہو جائے موسیقی موسیقی